الحمدللہ وکفا و سلام علی عباد اللہزین استعفا اما بعد فہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بزرگو بھائیو اس بیان میں آپ یہ بیان سمات فرما رہے ہیں کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے قربانی کی حقیقت کیا ہے دوستو کی اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خود اپنے جان کو خدا کے دربار میں بیش کرتا مگر اللہ کے رامت دیکھیں ان کو یہ گوارہ نہ ہوا اس لئے حکم دیا کہ تم جانوار زبا کر دو ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا سبحانہ چنہ آجیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ کے طرف سے خواب کے ذریعے بشارت کہ دی گئی دی گئی کہ آپ اپنے اقلوتے بیٹے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کریں اب دیکھیں کہ یہ حکم اول تو اولاد کے بارے میں دیا گیا اور اولاد بھی کیسی بیٹا اقلوتا اور فرند بھی خلف نہیں بلکہ نبی یہ معصوم ہے ایسے سچی کی قربانی پیش کرنا برا مشکل کام ہے حقیقت میں انسان کو اپنے قربانی پیش کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں مگر اپنے ہاتھ سے اپنے اولاد کو زبا کرنا برا سخت مشکل کام ہے دوستو دوستو کہ چونکہ حکم خداوندی تھا اس لئے آپ نے اپنے بیٹے کی محبت پر یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی محبت پر حکم خداوندی کو مقدم رکھتے ہوئے کہ اللہ پاک کے سامنے سر جو نہ تسلیم خم کر دیا اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینہ کے منحرمے لے گئے اور فرمایا بیٹا کہ مجھے خدا تعالی نے حکم دیا ہے کہ میں تجھ کو زبا کر دوں تو چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراں یہ فرمایا کہ افعل ماتو افعل ماتو امار یعنی جو آپ کو حکم ہوا ہے کہ ضرور کیجئے کہ اگر میری اگر میری جان کے ضرورت آئے ایک جان کیا اگر ہزاریں جانے بھی ہوں تو نسار ہیں چنانچہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے رسیوں سے پہلے ان کے ہاتھ پہن باندھے چھوری دیس کی اب اب بیٹا بھی خوش آئے کہ خدا کے راہ میں قربان ہو رہا ہوں ادھر باہ بھی خوش آئے کہ میں اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی پیش کر رہا ہوں تو چنانچہ خداوند کی چنانچہ خداوند کی تعمیل میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھوری چلا دی گئی جب چھوری نہ چلی تو اس وقت اللہ پاک کا فرمان ہوا قد صدقت الرؤیہ انہا کزالکا فرمایا کہ انہا کزالکا نجز المحسینین بے شک آپ نے اپنا سچا خواب بے شک آپ نے اپنا خواب سچا کر دیا کر دکایا ہم نے کاروں کو اس طرح جزا دیا کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اب ہم اس کے عوض جنہ سے ایک مینڈہ بھیتی ہیں اور تمہارے بیٹے کی جان کی عوض ایک دوسرے جان کی قربانی مقرر کرتی ہیں چونہاں چاہیں اسی دن سے اونٹ پھینس گئیں مینڈہ بکرہ وغیرہ قربانی کے لئے فدیہ مقرر ہو گیا دعائے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو سب مسلمانوں کو قربانی کران دی تفیقہ تافرمائے بما علینا اللہ البلاہ والمبین